پیچھے ایک اور کمرہ تھا جس کی ویرانی اور حیبت کے ہم تو آدھی ہو چکے تھے نئے آدمی کا وہاں دم گھٹنے لگتا تھا بڑا ہی گندہ کمرہ تھا چھت اور دیواروں کے ساتھ بہت ہی پرانے جالے تھے مجھ سے پہلے تھانے داروں نے اسے اسی طرح رہنے دیا تھا میں نے بھی اس کے صفائی نہیں کرائی یہ تفتیش کے لیے رکھا گیا تھا اسے تھانے والے پچھلا کمرہ کہتے تھے اس میں کسی ملزم کو اکیلا چھوڑ دینا ہی عذیتناک تھا وہاں رات رات بھر ملزموں کو جسمانی اور ذہنی عذیتیں دی جاتی تھیں مجھ سے پہلے اس کمرے میں یکے بعد دیگرے دو ملزم عذیتوں کی تاب نہ لاکر مر گئے تھے میں اب شانتی جیسی خوبصورت لڑکی کو وہاں لے جا رہا تھا میرے پیچھے پیچھے کونسٹیبل لالٹین اٹھائے دورتہ آیا اور جا کر لالٹین کمرے میں رکھ دی میں جب اس کمرے میں داخل ہوا تو میری نظروں سے انسانی کھوپڑی اور ہڈیوں پر پڑی جو دو روز پہلے ایک چوکی دار کہیں سے اٹھا لائیا تھا میں نے اپنے سٹاف سے کہا تھا کہ انہیں کہیں دفن کر دینا لیکن قتل کی تفتیش میں مصروف ہونے کی وجہ سے کسی نے بھی ادھر دھیان نہ دیا کمرے میں ایک بینچ پڑا تھا میں نے شانتی کو بینچ پر بٹھا دیا اور کھوپڑی اٹھا کر اس کے سامنے زمین پر رکھ دی دوسری ہڈیاں بھی ساتھ رکھتی شانتی کی ہلکی سی چیخ نکل گئی اور اس کا اتنا ساف سترا رنگ لالٹین کی روشنی کی طرح زرد ہو گیا میں بلکل خاموش تھا خاموشی سے باہر نکلا اور دروازہ بند کر دیا دروازے کے باہر ایک کونسٹیبل کھڑا کر دیا میں نے اس کونسٹیبل کو اور دو اور کونسٹیبلوں کو ایک ہدایت دی یہ کونسٹیبل سیاہ کالے رنگ کے اور موٹے بھدے جسم کے تھے انہوں نے میری ہدایت پر عمل کرتے ہوئے یہ کام شروع کر دیا کہ ان میں سے ایک پچھلے کمرے میں جاتا لڑکی کو گھور کر دیکھتا کچھ دیر دیکھتا رہتا اور اس کے ارد گرد آہستہ آہستہ چکر لگا کر باہر آ جاتا دس پندرہ منٹ بعد دوسرا جاتا اور یہی عمل دوہرا کر آ جاتا میں نے اس دوران زاہد کو اپنے دفتر میں اپنے سامنے کرسی پر بٹھا لیا اور دوسرے افراد کو باہر بھیج دیا مجھے ایک اور خیال آیا اس کے مطابق میں زاہد کو ایک کونسٹیبل کے حوالے کر کے باہر نکلا زاہد ابھی تک ہاتھ کڑی میں تھا میں نے باہر ان نو افراد سے کہا تم سب غریب آدمی ہو اپنی محنت کی کمائی کھاتے ہو میں تم میں سے کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالنا چاہتا امیروں کے گناہوں کی سزا اپنے سر نہ لو مجھے صاف صاف بتا دو کہ کیا ہوا ہے اور اپنی جانیں بچاؤ جتنا جھوٹ بولو گی اتنے ہی زیادہ سزا پاؤ گے اس لڑکی نے مجھے ساری وردات سنا دی ہے تمہارا آقا بھی مان گیا ہے اب تم کس کی صفائی میں بیان دو گے تم میں سے شانتی کو اور اس کے بھائی کو مکان کے اندر جاتے کس کس نے دیکھا تھا فوراں بولو کسی کا یہ کہنا کہ مفلس یہ ایک جرم ہے سو فیصد سچ ہے ان غریب مزاروں اور نوکروں سے یہ روپے پیسے والے لوگ جرم کراتے تھے ان سے جھوٹ بلواتے تھے خود شراب پیتے اور انہیں انام کے طور پر ذر اچھے قسم کی روٹی دے دیتے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے یہ مفلس لوگ اپنا دین اور دھرم برباد کرتے تھے ان بد نصیبوں میں سے نو میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے وہ اپنے آقا کے گناہ کے ملسم تھے میں نے انہیں ہمدردی کے لہچے میں دھمکی دی تو ان کی حالت یہ ہو گئی کہ جیسے ان کے لیے فیصلہ کرنا ممکن نہیں مصیبت تھی ان میں سے ایک نے اظہار کر بھی دیا اور وہ رو پڑا میں نے ان کا حوصلہ بڑھایا نتائج سے بھی خبردار کیا تو انہوں نے ایک دوسری کی طرف دیکھا ان میں ایک بوڑا تھا اس نے سب سے کہا کہ داروغہ جی جو پوچھتے ہیں بتا دو تین آدمیوں نے ہاتھ کھڑے کر دیئے میں انہیں الگ لے گیا اور کہا کہ تینوں اکٹھے بتاؤ کہ تم نے کیا دیکھا تھا ان میں سے ایک نے بتانا شروع کیا دوسرے دو اسے لکمیں دیتے رہے یہ تینوں مکان میں ملازم تھے معلوم ہوا کہ ایک سال گزرا شانتی پہلی بار اس مکان میں آئی تھی توفانی بارش شروع ہو گئی تھی اتنا تیز جھکڑ تھا کہ کئی درخت ٹوٹ گئے ندی میں سیلاب آیا ہوا تھا نیچے ندی کے کنارے مقتول کے چچا کے گاؤں کی لڑکیاں کھیل رہی تھی زاہد شاید برامدے میں تھا اسے اس توفان میں ایک لڑکی کہیں نظر آئی وہ بھی لڑکیوں کے ساتھ تھی باقی لڑکیاں بھاگ گئی تھی یہ لڑکی اوپر آ گئی زاہد دوڑتا گیا اور اسے اپنے ساتھ مکان میں لے آیا توفان تھمنے تک لڑکی اندر رہی شام ہونے کو تھی جب زاہد نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا دوسرا گھوڑا نہیں تھا وہ خود پیدل ساتھ گیا اور لڑکی کو گاؤں میں چھوڑ آیا اس کے بعد دس پندرہ دنوں بعد وہ گاؤں کی لڑکی نیچے ہسنے کھلنے اور پینک چھولنے آ جاتی اور یہ لڑکی ان سے الگ ہو کر اوپر آ جاتی اور زاہد کے ساتھ اندر چلی جاتی وہ گھنٹا دو گھنٹا اندر رہتی تھی معلوم ہوتا ہے کہ زاہد کو لڑکی پہلے پیغام دے دیتی تھی کہ وہ گاؤں جا رہی ہے اگر زاہد شہر میں ہو تو وہ اپنے باغیچے میں چلا جاتا تھا نوکروں کو پتا چل گیا تھا کہ لڑکی کون ہے اور کہاں سے آتی ہے زاہد نے سب کو سختی سے کہہ دیا تھا کہ کسی کو پتا نہ چلے یہ شانتی تھی واردات کے روز شانتی آئی زاہد نے ان تینوں نوکروں کو بتا دیا تھا کہ وہ آ جائے گی وہ آئی اور زاہد کے پاس اندر چلی گئی بہت دیر بعد ایک آدمی جو ٹٹو پر سوار تھا ندی کی طرف سے اوپر آیا اس نے ایک دہاتی لڑکی کے پاس رکھ کر کچھ پوچھا پھر وہ سیدھا مکان تک گیا اور ٹٹو سے اتر کر اندر چلا گیا معلوم نہیں اندر کیا ہوا زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ زاہد نے باہر آ کر ایک نوکر کو آواز دی نوکر آیا تو زاہد نے اسے کچھ کہا نوکر ٹٹو لے کر چلا گیا اس سے پہلے شانتی باہر نکلی اور نیچے چلی گئی تھی زاہد نے ان تین میں سے دو نوکروں کو بلایا وہ اندر گئے تو فرش پر وہ آدمی پڑا تھا جو ٹٹو پر سوار آیا تھا زاہد نے انہیں کہا کہ یہ لاش اٹھا کر فلان کمرے میں چھپا دو سورج غروب ہونے کے بعد جب اندھیرہ گہرا ہو جائے تو کہیں دور پھینک آنا زاہد نے نوکروں کو ایک تھیلی دکھائی اور کہا کہ یہ تم تینوں خاموشی سے آپس میں بانٹ لینا وہ نوکر جو ٹٹو لے گیا تھا اس کا بھی کسی طرح ذکر آ گیا زاہد نے کہا کہ وہ نوکر اپنا حصہ لے گیا ہے یہ حصہ ٹٹو کی صورت میں تھا وہ نوکر کسی دور کے گاؤں میں ٹٹو بیچنے کے لیے لے گیا تھا وہ بھی تک واپس نہیں آیا تھا ان تینوں نے مجھے اس کا نام اور گاؤں وغیرہ بتا دیا شام اندھیری ہو گئی تو یہ تینوں نوکر مقتول کی لاش کو زاہد کے گھوڑے پر ڈال کر چل پڑے اور وہاں جا پھینکی جہاں سے برامد ہوئی تھی وہ باغیجے تک ابھی واپس نہیں پہنچے تھے یہ مسلدھار بارش شروع ہو گئی ان تینوں نے مقتول کی رقم آپس میں بانٹ لی تھی انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ مقتول کو کس طرح قتل کیا گیا کب قتل کیا گیا اور کس نے کیا تھا ان کے بیان کے مطابق اندر کوئی اور نوکر نہیں تھا قتل زاہد نے خود کیا ہوگا اس بیان کے بعد انہوں نے اپنی مجبوریوں اور غربت کی داستان سنانے شروع کر دی وہ التجائیں کر رہے تھے کہ انہیں غریب اور مجبور سمجھ کر بخش دیا جائے انہوں نے اس خطرے کا اظہار بھی کیا کہ زاہد کا باپ انہیں بیان دینے کی بڑی سخت سزا دے گا میں نے انہیں تسلید لاسہ دیا اور وعدہ کیا کہ پولیس ان کی حفاظت کرے گی میں نے دوسرے نوکروں سے بھی پوچھ کچھ کی ان میں سے ان تین افراد کے بیانوں کے بعض حصوں کی تصدیق ہو گئی کچھ ضروری نکتے میری جرہ اور سوال در سوال سے واضح ہو گئے اور زاہد کے خلاف تمام شکوک یقین میں بدل گئے رات کا آخری پہر تھا میں نے نہ کسی کو انگنے دیا نہ خود انگنے کی سوچی لوہا لال سرخ تھا میں فوراں اسے ضربے لگا کر اپنے مطلب کی شکل دینا چاہتا تھا یہ غریب بھوکے تھے میں نے ایسائی سے کہا کہ جہاں سے بھی اور جس طرح بھی ہو ان کے لئے کھانے اور چائے کا انتظام کر دو میرے پر دفتر میں گیا زاہد کرسی پر بیٹھا انگ رہا تھا ایک کونسٹیبل نے ہتکڑی کی زنجیر پکڑ رکھی تھی زاہد سونے لگتا تھا تو کونسٹیبل زنجیر کو جھٹکہ دے کر اسے جگاہ دیتا تھا وہ صرف جوان ہی نہیں شہزادہ بھی تھا یہ عزیت اور زلط اس کے کبھی تصور میں بھی نہ آئی ہوگی میں نے ہتکڑی کھلوا دی اور کونسٹیبل کو باہر نکال دیا زاہد جیسے مر ہی گیا تھا اس کا سر ڈول رہا تھا زاہد بھائی میں نے اسے کہا اب تم کچھ بھی نہ کہو تو بھی میری تفتیش مکمل ہو چکی ہے تم نے ایک ہندو لڑکی پر بھروسہ کیا اس نے ذرا سی بھی دیر نہیں لگائی سب کو چھگل دیا ہے اس نے کیا کہا ہے اس نے پوچھا جو تم کرتے رہے اور جو تم نے کیا اس نے بتا دیا میں نے کہا کیا تم ایک بہن سے توقع رکھ سکتے ہو کہ وہ اپنے سگے بھائی کے قتل پر پردہ ڈالے رکھے گی اور تم نے ان نوکروں چاکروں پر بھروسہ کیے رکھا تم دل کو یہ تسلی دیے بیٹھے رہو کہ تمہارا وہ آدمی ہمیں نہیں مل سکے گا جو مقتول کا ٹٹو لے گیا ہے میں نے اس کا نام اور اس کا گاؤں سے بتایا اور کہا وہ کل یہاں ٹٹو سمیت آ جائے گا تم نے مجھ پر گولی چلانے کے لیے روالور نکالا اور حراست سے بھاگنے کی کوشش کی اگر تم اکبالے جرم کر لو تو میں تمہارے باقی دو جرم مقدمے میں شامل نہیں کروں گا وہ ضد کر رہا تھا کہ میں اسے پہلے یہ بتاؤں کہ شانتی نے کیا بیان دیا ہے میں اسے بتا نہیں رہا تھا بتاتا کیا شانتی کے ساتھ تو بھی میری بات ہی نہیں ہوئی تھی سنو ملک صاحب اس نے کہا آپ معمولی سے تھانے دار ہیں داروغہ کی حیثیت ہم جانتے ہیں کیا ہوتی ہے آپ جیسے چار داروغے مل کر ساری عمر اتنا نہیں کما سکتے جتنا میں آپ کو ایک منٹ میں دے دوں گا اگر آپ رقم کو ہاتھ میں لینے سے ڈرتے ہیں تو مجھے اپنے گھر کا پتہ بتائیں رقم وہاں پہنچ جائے گی اگر اسے دگنی رقم میرے آگے رکھ دو تو بھی تم یہاں سے نہیں نکل سکو گے میں نے کہا میں تمہیں مسلمان سمجھ کر تمہارے ساتھ دوستانہ باتیں کر رہا ہوں مجھ اب تمہارے بیان کی ضرورت ہی نہیں اتنا نیک بننے کی کوشش نہ کرو ملک صاحب اس نے جاگرداروں کی طرح کہا آپ جیسے تھانے دار میرے دروازے پر آ کر بیٹھا کرتے ہیں بتاؤ کیا لیتے ہو صبح پوری رقم مل جائے گی لکھ دو مقتول کو رہزنوں نے قتل کیا ہے میں رہزن کہاں سے لاؤں گا میں نے پوچھا صرف لکھ دینے سے میرا کام ختم نہیں ہوتا گورمنٹ قاتل مانگے گی اس نے کچھ دیر سوچ کر کہا رہزن میں دوں گا اب دھیلہ سا مقدمہ بنا لینا بری ہم کرا لیں گے آپ کا فرض پورا ہو جائے گا میں نے کونسٹیبل کو بلا کر کہا اسے بند کر دو کونسٹیبل اسے اٹھانے لگا تو اس نے کہا ملک صاحب آپ پشتائیں گے پہاڑوں سے ٹکر نہ لیں اپنی قسمت اپنے ہاتھوں برباد نہ کریں اتنی رقم دوں گا جو آپ کا خاندان آرام سے ساری عمر کھاتا رہے گا ورنہ آپ کا خاندان ساری عمر پوچھتا رہے گا کہ ملک احمد جار خان کہاں ہے میرے اشارے پر کونسٹیبل اسے گھسیٹ کر لے گیا اور حوالات میں بند کر دیا میں پچھلے کمرے میں گیا تو شانتی بینچ پر اس طرح بیٹھی تھی کہ اس کے پاؤں بینچ پر تھے اس نے سر گھٹنوں میں دے رکھا تھا اس کا سارا جسم کام پر رہا تھا میرے قدموں کی آہٹ پر اس نے سر اٹھایا اور مجھے دیکھا اس بھیانک کمرے نے کھوپڑی اور ہڈیوں نے اور دو کونسٹیبلوں نے باری باری اندر جا کر اور اسے صرف گھور گھور کر اس کے آساب توڑ ڈالے تھے ان حالات میں نیند کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا اس کے ساتھ وہ خوفناک راز جسے وہ چھپانے کی کوشش کر رہی تھی اسے زہریلے سام کی طرح ڈنک مار رہا تھا مجھے دیکھتے ہی وہ جلدی سے اٹھی اور میرے پاؤں میں گر پڑی اس نے میرے پاؤں پکڑ لیے پھر میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹ کر سر میرے گھٹنے کے ساتھ لگا کر کچھ کہے بغیر کامپنے لگی میں نے اسے اٹھایا مجھے یہاں سے نکالو مجھے یہاں سے نکالو اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا مجھے پھانسی دے دو میں نے اسے بینچ پر بٹھا دیا اور اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے پہلے یہاں سے نکالو اس نے دونوں ہاتھ میرے گھٹنوں پر رکھ کر کہا میں جھوٹ نہیں بولوں گی پہلے بتاؤ تمہارے بھائی کو کس نے قتل کیا ہے میں نے اپنا سوال دہرایا میں نے اس نے خوفصدہ لہچے میں کامتے ہوئی آواز میں کہا اپنے بھائی کو میں نے قتل کیا ہے میرے لئے یہ جواب قابلی قبول نہیں تھا یہ لڑکی اتنی دلیر نہیں ہو سکتی تھی کہ کسی کو قتل کر دے اور وہ بھی اپنے بھائی کو وہ زاہد کو بچانے کی کوشش کر رہی تھی یہ محبت کی شدت تھی تم اپنا وعدہ پورا نہیں کر رہی میں اپنا وعدہ پورا نہیں کروں گا میں نے اسے کہا جھوٹ بولتی رہو اور اسی کمرے میں پڑی رہو دیکھ لو تمہاری کیا حالت ہو گئی ہے کہہ دو تمہارے بھائی کو زاہد نے قتل کیا ہے وہ اپنے مذہب کی جس قدر قسمیں کھا سکتی تھی اس نے کھائی میں نے آخر یہ سوچا کہ اس کی بات سن لو باہر مسجدوں میں ازانیں شروع ہو گئی تھی میں نے کونسٹیبل کو اندر بلا کر کہا کہ وہ دودھ گرم کر کے اور اس میں چینی ڈال کر ایک گلاس لے آئے شانتی کے دل سے خوف دور کرنے کے لیے میں نے کچھ باتیں کی خوپنیاں اور ہڈیاں خود اٹھا کر ایک کونے میں رکھتی یہ کرشمہ اس خوپنی اور ہڈیاں کا تھا انہوں نے لڑکی پر اتنا خوف تاریخ کیا تھا کہ اس نے اقبالے جرم کر لیا میں نے اسے کہا کہ وہ بات وہاں سے شروع کرے جہاں سے اس کی دوستی زہد سے ہوئی تھی وہ بولتی گئی میں سوال کرتا گیا اور جرم کی کہانی مکمل ہو گئی جب کہانی مکمل ہوئی اس وقت صبح کے نو بجنے والے تھے اس دوران مجھے اے ایس آئی نے آ کر بتایا کہ زہد کا باپ آیا ہے میں نے اسے کہا کہ اسے بٹھاؤ اے ایس آئی کو میں نے یہ کام دیا کہ وہ ایک دو کونسٹیبلوں کو ساتھ لے کر زہد کے اس نوکر کے گاؤں جائے جو ٹٹو لے گیا تھا میں نے اسے اس آدمی کا نام اور گاؤں بتا کر کہا کہ اسے گرفتار کر کے ٹٹو برامت کرائے شانتی کی زبان سے میں نے جو اتنی لمبی کہانی اگلوائی وہ مختصرا جوند ہے کہ اسے باغیچے کے نیچے ندی کے کنارے وہ جگہ بہت اچھی لگتی تھی جو جھیل کے ساتھ تھی وہ کبھی کبھار چچا کے گاؤں جایا کرتی تھی ایک روز لڑکیوں سے وہاں لے گئی وہاں پینگ ڈالی اور وہ لڑکیوں کے ساتھ ہنستی کھیلتی رہی یہ چار سال پہلے کی بات ہے جب وہ پہلی بار وہاں گئی تھی اس کے بعد وہ ایک ڈیڑھ ماہ کے بعد وہاں جاتی رہی اور لڑکیوں کو اسی جگہ لے جاتی ایک سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ اسی جگہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی کہ اچانک گھٹا چھا گئی فوراں ہی تے بہت تیز آندھی آ گئی اور اس کے ساتھ ہی مسلہ دھار بارش شروع ہو گئی بجلی چمکتی اور کڑکتی تھی اوپر کی طرف جانے جس طرف سے ندھی آتی تھی شاید بارش پہلی شروع ہو گئی تھی ندھی میں سیلاب آ گیا آندھی اور بارش میں اتنی شدت آ گئی کہ پاؤں پر کھڑا نہیں رہا جا سکتا تھا سیلاب ندھی سے باہر نکل آیا آندھی کی چیخوں اور بجلی کی کڑک نے لڑکیوں کو ایسا خوف صدق کیا کہ وہ چیختی چلاتی بھاگ اٹھیں کچھ نظر نہیں آتا تھا شانتی بھی بھاگی لیکن ندھی کے سیلاب نے کناروں کو ڈبو کر اس کا راستہ روک لیا وہ پیچھے کو دوڑی اور اوپر چڑھنے لگی کوئی درخت ٹوٹا تو شانتی کی چیخیں نکل گئیں توفان سے تو وہ پہلے ہی ڈری ہوئی تھی اسے معلوم تھا کہ اوپر ایک مکان ہے لیکن اسے یہ بھی معلوم تھا کیوں وہ مسلمانوں کا مکان ہے مسلمانوں کو وہ اچھا نہیں سمجھتی تھی وہ سمجھتی تھی کہ مسلمان ناپاک ہوتے ہیں ان کے سائے سے بھی بچنا چاہیے اسے مسلمانوں کے متعلق بڑی خوفناک کہانیاں اور عجیب و غریب وارداتیں سنائی گئی تھی وہ اوپر جا کر ایک درخت کے ساتھ لگ کر کھڑی ہو گئی مگر آندھی کی چیخیں اور بارش کے زنناٹھیں اسے بے حال کر رہے تھے وہ بچوں کی طرح رونے لگی اسے اپنی طرف کوئی آتا نظر آیا یہ کوئی آدمی تھا جس نے اس کا بازو پکڑ لیا اور کہا میرے ساتھ بھاگ کر آؤ خوف میں اس نے یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس نہ کی کہ وہ آدمی کون ہے وہ کوئی پناہ ڈھون رہی تھی وہ آدمی اسے مکان کے اندر لے گیا تب وہ اور زیادہ ڈری وہ تو مسلمان کا گھر تھا اور اسے پناہ دینے والا مسلمان تھا یہ خوف زیادہ تکلیف تھے نہیں تھا کیونکہ ایسے طوفان سے اسے ایسی پناہ مل گئی تھی جس کے دیواریں تھیں اور اوپر مضبوط چھت تھی یہ آدمی زاہد تھا جس نے بعد میں شانتی کو بتایا کہ وہ برامدے میں نکلا تو اسے ایک درخت کے ساتھ چپ کی ہوئی لڑکی نظر آئی وہ دوڑتا گیا اور اسے اندر لے گیا زاہد وہاں اکیلا تھا شانتی کے سر سے پاؤں تک پانی بہرا تھا زاہد نے ایک نوکر کو بلوا کر چولت جلانے کو کہا اور دو ریشمی چادریں شانتی کو دیکھ کر دوسرے کمرے میں یہ کہہ کر جانے کو کہا کہ کپڑے اتار کر ایک چادر کمر سے باندھ لے اور ایک اوپر کر لے شانتی نے اسے پوچھا کہ گھر میں کوئی عورت ہے تو اسے بلالے زاہد نے اسے بتایا کہ یہاں کوئی عورت نہیں ہے اور وہ اسی کو عورت سمجھ لے شانتی کا دل ایک پر پھر خوف کی مٹھی میں آ گیا اس مسلمان سے بچنا اسے ناممکن نظر آیا اس نے یہ بھی سوچا کہ وہاں سے بھاگ جائے لیکن توفان نے باہر جو دہشت اور تواہی پھیلا رکھی تھی اس میں باہر جانے کی حمد نہیں تھی زاہد نے دیکھا کہ شانتی نے چادریں تو لے لی ہیں مگر کمرے میں نہیں جاتی زاہد نے اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں داخل کر دیا اور دروازہ بند کر دیا شانتی نے کپڑے اتار دیا اور چادروں سے اپنا جسم اچھی طرح ڈھک لیا کمرے سے باہر آنے کی وجہ وہ اپنے بھگوان سے التجائیں کرنے لگی کہ اس کا چچا اس کی تلاش میں آ نکلے اور اسے اس مسلمان سے بچا لے جائے لیکن اس کی مدد کو کوئی نہ آیا شانتی ڈرتی ڈرتی باہر نکلی زاہد کے پاس نوکر کھڑا تھا وہ چولہ جلا آیا تھا زاہد نے نوکر سے کہا کہ وہ شانتی کے کپڑے آگ پر خوشک کرتے اور دودھ گرم کر لائے نوکر چلا گیا تو شانتی کو زاہد نے پلنگ پر بٹھا دیا اور اسے پوچھا کہ وہ کون سے گاؤں کی رہنے والی ہے شانتی نے اسے بتایا کہ وہ شہر کی رہنے والی ہے اور فلان گاؤں میں اپنے چچا کے گھر آئی ہوئی ہے نوکر دودھ لے آیا جو شانتی نے پینے سے انکار کر دیا زاہد نے اسے ہس کر کہا کہ وہ جانتا ہے کہ وہ مسلمان کے ہاتھ سے کچھ کھانے پینے کو پاپ سمجھتی ہے لیکن اس حالت میں اسے دودھ کی ضرورت ہے زاہد کا انداز ایسا تھا کہ شانتی نے دودھ پی لیا زاہد نے کچھ ایسی باتیں شروع کر دی جن سے یہ تو ظاہر ہوتا تھا کہ وہ زندہ دل آدمی ہے لیکن کوئی ایسا اشارہ نہیں ملتا تھا کہ شانتی کو وہ ایک خوبصورت اور جوان لڑکی سمجھ کر رام کرنے کی کوشش کر رہا ہے اس نے شانتی کو بال خوش کرنے کے لئے تولیا دیا اس کی باتوں میں لطیفے زیادہ تھے جون جون وقت گزرتا گیا شانتی کے دل سے خوف کم ہوتا گیا نوکر کپڑے خوش کر کے لے آیا طوفانے بعد و بارہ میں ابھی کمی نہیں آئی تھی ایک ڈیڑھ گھنٹہ گزر چکا تھا زاہد نے اسے کپڑے دے کر کہا کہ دوسرے کمرے میں جا کر پہن لے اس نے کمرے میں جا کر کپڑے بدل لیے اور واپس آ کر پلنگ پر بیٹھ گئی وہ زاہد کو گہری نظروں سے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ یہ اتنا جمان آدمی ہے اور مسلمان بھی ہے اس نے اسے ابھی تک چھیڑا نہیں وہ چھیڑ چھاڑ کی موڑ میں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا اس نے شانتی سے صرف جہدادی سوال پوچھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا نہیں شانتی نے اسے بتایا کہ وہ بھی غیر شادی شدہ ہے اسے یہ موضوع چل پڑا کہ ہندو لڑکی شادی کے فوراں بعد بیوہ ہو جائے تو وہ دوسری شادی نہیں کر سکتی اپنی سہیلیوں کو بھی اس سے ملنے کو منع کر دیا جاتا ہے اس بیچاری کی جوانی اور ساری زندگیاں دھیر ہو جاتی ہے زاہد نے ہندو نوجوان بیوہ کا ایسا نقشہ پیش کیا کہ شانتی کا دل خبر آ گیا اس نے مسلمانوں کی ازدواجی زندگی کے متعلق باتیں پوچھیں زاہد نے اسے مسلمانوں کی خانگی زندگی کی ایسی تصویر دکھائی جو شانتی کو بہت پسند آئی اس کا شک رفع کرنے کی کوشش کی اور اس نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ اسے شانتی جیسی خوبصورت لڑکی کے ساتھ کوئی جسمانی دلچسپی نہیں شانتی زاہد کی ظاہری شکل سے تو متاثر ہو ہی گئی تھی اس تاثر میں شدت اس سے پیدا ہوئی کہ زاہد نے اسے ایک ایسے توفان سے بچایا تھا جس میں اس کا مر جانا یا کم از کم بہوش ہو جانا یقینی تھا اپنے گاؤں تک پہنچنا ممکن ہی نہیں تھا اس کے ساتھ زاہد کا یہ سلوک جس کی شانتی کو توقعی نہیں تھی اس پر جادو کا اثر کر رہا تھا مگر یہ اچھا سلوک اسے کچھ پریشان بھی کرنے لگا وہ زاہد کا رویہ اور سلوک دیکھتے ہوئے بھی یقین نہیں کر سکتی تھی کہ یہ مسلمان اس پر دسترازی نہیں کرے گا زاہد نے اسے اتنے بے تکلف کر لیا تھا کہ وہ بول ہی پڑی کہنے لگی میں مان نہیں سکتی کہ تم مجھے اسی طرح گاؤں پہنچا دو گے جس طرح باہر سے لائے تھے شانتی نے اپنے متعلق بتایا کہ اسے اپنی خوبصورتی پر ناز تھا اور اسے احساس تھا کہ لوگ اسے رک رک کر دیکھا کرتے ہیں زاہد نے اسے جواب دینے کی بجائے یہ کہا تم دال وال کھانے والی لڑکی ہو گوشت کھایا کرو تمہارے وہم دور ہو جائیں گے شانتی کو ہسی آگئی اس نے کہا کہ ہندو مذہب میں گوشت کھانا حرام ہے زاہد نے ہسی مزاک اور دو چار سنجیدہ باتوں سے اسے کائل کر لیا کہ وہ ایک بار گوشت کھا کے دیکھے زاہد نے ایک روز پہلے بہت سے پرندے مارے تھے جو اس نے روست کروا کے رکھے ہوئے تھے اس نے نوکر سے وہ گرم کروائے شانتی نے اپنے بیان میں مجھے بتایا کہ زندگی میں پہلی بار اس کے سامنے گوشت آیا تو اس کا پسینہ نکل آیا گوشت کو ہاتھ بھی لگانا پاپ تھا وہ بتا نہیں سکتی تھی کہ زاہد نے اسے کس طرح منا لیا کہ اس نے گوشت موں میں ڈال لیا پھر وہ دو پرندے کھا گئی ایسی لذت اور ایسے ذائقے سے وہ ہمیشہ محروم رہی تھی اسے گوشت بہت ہی پسند آیا اس نے زاہد کے ساتھ کھانا بھی کھایا پھر طوفان تھم گیا اور جب بارش بھی رک گئی تو زاہد نے شانتی سے کہا کہ اٹھو چلے نوکر نے گھوڑا تیار کر دیا تھا جو باہر کھڑا تھا شانتی کے کچھ الفاظ مجھے ابھی تک جاد ہیں اس نے کہا زاہد مجھ سے پہلے باہر نکلا مجھے ایسے افسوس ہوا جیسے میں جہاں سے جانا نہیں چاہتی اور یہ شخص مجھے جہاں سے زبردستی لے جا رہا ہے وہ اتنا امیر جاگردار تھا اتنا جوان تھا میں اس کے ہاتھ میں مجبور تھی مجھے ایسے بھی بتتمیزی کرنا چاہتا کر سکتا تھا میں اس کا مقابلہ کرنے اور اپنے آپ کو اس سے بچانے کے قابل نہیں تھی مگر اس نے مجھ پر کوئی اور ہی جادو سوار کر کے مجھے کہا کیا وہ چلے میں جب باہر نکلی تو مجھے یہ وہم ہوا کہ گھوڑے پر بٹھا کر وہ مجھے کہیں اور لے جا رہا ہے اور میں اغواہ ہو رہی ہوں زاہد نے اسے گھوڑے پر بٹھایا اور لگام پکڑ کر آگیا کے چل پڑا کیچڑ ہی کیچڑ تھا زاہد کے اتنے اچھے کپڑے خراب ہو رہے تھے اور وہ خاموشی سے چلا جا رہا تھا حتی کہ گاؤں نظر آنے لگا گاؤں سے کچھ دور ہی اس نے شانتی سے کہا کہ وہ آگے پیدل چلی جائے ہندووں نے دیکھ لیا تو معلوم نہیں کیسے کیسے شک کریں شام ہونے کو تھی سورج بھی بادلوں میں تھا شانتی نے اسے کہا کہ وہ کسی کو یہ نہ بتائے کہ اس نے گوشت کھایا تھا اس نے زاہد سے یہ بھی پوچھا کہ وہ یہی رہتا ہے یا شہر چلا جاتا ہے زاہد نے اسے جو جواب دینا تھا دیا شانتی نے یہ تو اسے پہلے ہی پوچھ لیا تھا کہ زاہد نے شادی کی ہے یا نہیں زاہد غیر شادی شدہ تھا یہ ہندو دو شیزہ زاہد کے چہر مہرے اور حسن سلوک کے جادو میں گرفتار ہو چکی تھی اس جادو کو اس کے چچا اور چچی نے اور زیادہ پختہ اور گہرہ کر دیا وہ اس طرح کہ وہ چچا کے گھر میں داخل ہوئی تو چچا اتمنان سے بیٹھا تھا اس نے شاید ایسی ضرورتی محسوس نہیں کی تھی کہ باہر جا کر شانتی کو تلاش کرتا اس نے لڑکیوں سے پوچھا تھا کہ شانتی کہاں ہے جی لڑکیاں بڑی بری حالت میں بھاگ کر گاؤں کو پہنچ گئی تھی ان میں سے ایک لڑکی نے بتایا کہ اس نے شانتی کو اوپر باغیچے کی طرف جاتے دیکھا تھا اس سے اس کے چچا اور چچی کو تسلیح ہو گئی تھی کہ وہ ندی کے سلاح میں بیہ نہیں گئی اب شام کو شانتی گھر میں داخل ہوئی تو چچا نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہی ہے اس نے صاف صاف بتا دیا کہ وہ باغیچے کے مکان میں چلی گئی تھی وہاں سے زاہد ملا جس نے اس کے کپڑے خوش کرائے اور بارش تھمنے تک اسے پناہ میں رکھا ورنہ وہ طوفان کے خوف سے ہی مر جاتی چچا اور چچی کے کان میں جو ہی یہ الفاظ پڑے کہ لڑکی ایک مسلمان کے پاس رہی ہے تو دونوں نے کانوں پر ہاتھ رکھ کر چھی چھی کی اور ہاتھ جوڑ کر گبراہٹ میں پوچھا ایک ملیچ کے پاس تم نے اتنا وقت گزارا چھی 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 وہاں سے کچھ کھا تو نہیں لیا تھا اس کے ہاتھ سے پانی تو نہیں پی لیا تھا اپنا دھرم بھرشت کرنے کے بجائے بہتر تھا کہ تم سیلاب یا طوفان میں مر جاتی تمہارے ماں باپ کو ہم کیا جواب دیں گے اس طرح سخت نفرت کا اظہار کر کے چچا ہگاؤں کے پندت کے پاس چلا گیا واپس آ کر وہ شانتی کو ساتھ لے گیا پندت نے اس سے پوچھا کہ اس نے مسلمان کے ہاتھ سے کچھ کھایا پیا تھا شانتی نے صاف جھوٹ بول دیا کہا کہ اس نے کچھ نہیں کھایا دوسرے سوال نے شانتی کا یہ حال کر دیا کہ غصے سے اس کا خون ابلنے لگا اس نے جواب دیا کہ اس مسلمان نے اس کی جسم کو صرف اتنا ہی ہاتھ لگایا تھا کہ وہ طوفان میں ایک درخت کے ساتھ لگی کھڑی رو رہی تھی اور وہ طوفان میں دوڑتا آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر اندر لے گیا پندت نے فیصلہ دیا کہ اس سے لڑکی کا جسم ناپاک ہو گیا ہے پندت نے اس پر گنگا کے پانی کے چھینٹے مارے جنتر منتر پڑھے اور بہت کچھ کر کے شانتی کے چچا کو یقین دلایا کہ اب لڑکی پاک ہو گئی ہے شانتی نے پندت کو بتایا کہ زاہد نے اس کے ساتھ بلکل پاک صاف سلوک کیا اور خود کیچڑ میں پیدل چلتا اسے گھوڑے پر بٹھا کر گاؤں کے قریب چھوڑ گیا پندت نے حکارت کے لہجے میں اسے بتایا کہ مسلمان نیک ہو سکتا ہے لیکن وہ پاک نہیں ہو سکتا گوشت کھانے والی قوم پاپی ہوتی ہے پندت نے شانتی کے دل میں مسلمانوں کی نفرت پکی کرنے کے لیے اسے بہت سی باتیں بتائیں اور اپنی کتاب میں سے بھی پڑھ کر کچھ سنایا اس کا اثر یہ ہوا کہ شانتی کے دل میں زاہد کے خلاف تو نفرت پیدا نہ ہوئی اپنے پندت اور مذہب کے خلاف حکارت سی پیدا ہو گئی اسے اس پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ اس کے چچا اور چچی نے اسے پوچھے تک نہ تھا کہ وہ کس مسئبت میں گرفتار رہی ہے چچا اسے تلاش کرنے کے لیے گاؤں سے باہر ہی نہیں نکلا تھا دوسرے دن وہ شہر اپنے گھر چلی گئی زاہد اس کے دل و دماغ پر سوار ہو گیا تھا اس نے اپنے ماں باپ اور اس بھائی کو جو قتل ہو گیا تھا توفان کا واقعہ سنایا اور بتایا کہ زاہد نام کے مسلمان نے اسے پناہ میں رکھا تھا ان کا رد عمل بھی چچا اور چچی والا تھا یہ سن کر انہوں نے اتمنان کا اظہار کیا کہ گاؤں کے پنڈت نے ان کی لڑکی کو پاک کر دیا تھا شانتی جسمانی لحاظ سے تو بالک تھی ہی ذہنی لحاظ سے وہ زیادہ بالک تھی اس کی خیالوں میں انقلاب آنے لگا پندر بیس روز بعد وہ پھر چچا کے گاؤں گئی لڑکیوں سے کہا کہ ندی پر چلیں دس بارہ لڑکیاں پینگ اور رسے لے کر چلی گئی وہاں موقع دیکھ کر شانتی اپنی سہیلیوں کی نظریں بچا کر اوپر چلی گئی اتفاق سے زاہد وہیں تھا اب شانتی وہاں اپنی مرضی اور اپنی خواہش سے گئی تھی اس میں کچھ بیتابی بھی تھی اور اس کے دل میں بہت سے شکوک بھی تھے یہی وجہ تھی کہ یہ ملاقات فیصلہ کن ثابت ہوئی اس نے زاہد کے ہاں پرندے نہیں بکرے کا گوشت پکا تھا شانتی نے بلا جھجک گوشت کھا لیا اس نے زاہد سے پوچھے کہ مسلمانوں کو ہندو ناپاک کیوں سمجھتے ہیں زاہد نے اسے جو سمجھ میں آیا بتایا اور کہا کہ اگر تم مجھے ناپاک سمجھتی ہو تو میں واقعی ناپاک ہوں میں نے تمہارے ساتھ اتنا اچھا سلوک اس لئے کیا تھا کہ میں مسلمان ہوں پناہ میں آئی ہوئی لڑکی کے ساتھ ذرا سی بدتمیزی بھی کرنا اسلام میں گناہ ہے اگر گھر میں دشمن آ جائے تو اسلام کا حکم ہے کہ دوست سے بڑھ کر اس کے احترام کرو اس روز بھی زاہد نے اس پر ثابت کر دیا کہ وہ پکا مسلمان ہے اور مسلمان ناپاک نہیں ہوا کرتے شانتی پوری طرح زاہد کی کرویدہ ہو چکی تھی اس نے میرے سامنے اس کا اظہار اس طرح کیا کہ ان کے گھرانے میں تنگ نظری اور گھٹن زیادہ تھی اس لئے وہ گاؤں چلی جاتی اور لڑکیوں کو ساتھ لے کر ندی کے کھلے علاقے میں چلی جائے کرتی تھی زاہد نے اس کی زنجیریں توڑ دیں اسے جذباتی سہارہ دیا جسے وہ باغی ہو گئی اس ملکات میں اس نے زاہد کو بتا دیا کہ وہ اسے ملنے آیا کرے گی ان کے درمیان تیہ ہوا کہ چونکہ زاہد مستقل طور پر باغیچے میں نہیں رہتا اس لئے اسے پہلے اطلاع ملنی چاہیے کہ شانتی آ رہی ہے شانتی نے اگلی ملکات کی تاریخ اسی روز بتا دی وہ دن آیا تو شانتی وعدے کے مطابق آ گئی زاہد موجود تھا وہ ایک روز پہلے مرغابیاں مار کر لائیا تھا جو اس نے روست کروا لی تھی شانتی پر گوشت کا اثر تھا یا نہیں زاہد کی شخصیت اور سلوک کا اثر بڑا ہی کہہ رہا تھا اس کے بعد ان کی ملکاتوں کا سلسلہ چل پڑا شانتی گھر میں باغی ہو گئی اسے اپنے گھر سے اور گھر کے افراد سے لگاؤ نہ رہا چچا کے گاؤں کی دو لڑکیوں نے دیکھ لیا کہ وہ ہر بار اوپر جاتی ہے انہوں نے شانتی کو منع کیا کہ وہ مسلمان سے نہ ملا کرے شانتی نے جھوٹ بولا کہ وہ صرف باغیچے کی سیر کے لیے جایا کرتی ہے ملکاتیں زیادہ ہونے لگیں تو شانتی کے بھائی کو بھی پتہ چل گیا کہ وہ زاہد سے ملتی ہے ان کی دو ملکاتیں شہر میں بھی ہوئی تھی بھائی نے اسے روکا تو شانتی نے اسے کھری کھری سنا دی گھر میں شانتی کا رویہ اتنا سخت ہو گیا کہ اس کے ماں باپ دبک گئے وہاں مجھے اس سوال کا جواب مل گیا کہ ہندو لڑکیوں کو چودہ پندرہ سال کی عمر میں بیاہ دیا کرتے تھے لیکن شانتی کی ابھی تک شادی کیوں نہیں ہوئی تھی یہ اس کی خودسر طبیعت کا نتیجہ تھا زاہد کیسر نے اسے اتنا خودسر کر دیا کہ اب کوئی اس کا رشتہ مانگتا ہی نہیں تھا مشہور ہو گیا تھا کہ شانتی مو پھٹ اور بدتمیز لڑکی ہے اپنے بھائی کے ساتھ اس کی بول چال اتنی ہی رہ گئی تھی کہ کوئی مطلب کی بات مجبورن کرنی ہوتی تو دونوں کے درمیان ہوں ہاں ہو جاتی تھی باپ تک کو وہ پلے نہیں بانتی تھی اسے دراصل زاہد نے دلیر بنا دیا تھا اس کا بھائیوں سے اکثر کہا کرتا تھا کہ زاہد میں یہی خرابی نہیں کہ وہ مسلمان ہے زاہد سے ملتی ہے ایک روز شانتی چچا کے گاؤں گئی اس گاؤں کے ایک غریب سی لڑکی اسے ملی اور اسے الگ لے جا کر بہت روئی اس نے شانتی کو بتایا کہ اس کا باپ شانتی کے باپ کا مکروز ہے چند دن گزرے شانتی کا بھائی اس لڑکی کے باپ سے سودھ وصول کرنے گیا جہے لڑکی گاؤں سے تھوڑی دور کھیتوں میں کچھ کر رہی تھی شانتی کے بھائی نے اس پر دست درازی کی اور یہ لالچ بھی دیا کہ وہ اس کے باپ کا بہت سارا سودھ معاف کروا دے گا لڑکی نے بڑی مشکل سے اس سے اپنی عزت بچائی اس نے اپنے باپ سے اس واقعے کا ذکر نہ کیا وہ بہت پریشان تھی کہتی تھی کہ وہ لوگ اس کے بھائی کے مکروز ہیں جب تک کرز ادا نہیں ہوگا بھائی اسے پریشان کرتا رہے گا شانتی کو بہت غصہ آیا اس کے دل میں بھائی کی نفرت پیٹ گئی اس روز بھی وہ زاہد کو باغیچے میں ملے تھی اپنے گھر آئی تو بھائی نے ڈانٹ کر کہا کہ وہ باغیچے میں ضرور گئی ہوگی وہ اس نے زاہد کو برا بھلا کہا تو شانتی نے کہا بدکار زاہد نہیں تم ہو جس نے کھیتوں میں ایک غریب لڑکی کی عزت پر ہاتھ ڈالا تھا اس پر گھر میں بہت ہنگامہ ہوا بھائی نے شانتی کے موں پر تھپڑ مار دیا وہ دبلہ پتلہ آدمی تھا شانتی نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کی گردن پکڑ لی بھائی نے دونوں ہاتھوں میں اس کے بال پکڑ کر کھینچے شانتی نے اس کی گردن چھوڑ دی ماں باپ اور بھائی کی بیوی نے انہیں الگ کر دیا شانتی کے بھائی کی بیوی ابھی کم سن لڑکی تھی خاموشی سے گھر کی یہ بے مزکی پرداشت کرتی رہتی تھی اس جگڑے کے چھ سات دن بعد شانتی چچا کے گاؤں گئی اس کے بیان کے مطابق شہر میں وہ اداس اور گھٹی گھٹی رہتی تھی لیکن گاؤں میں جا کر اس پر ہنسنے کھیلنے اور باہر جا کر کو دکڑے لگانے کا موٹ تاری ہو جاتا تھا گاؤں کی لڑکیوں اس کی زندہ دلی اور ہنسور طبیعت کی وجہ سے اس کے گرد جمع ہو جاتی اور اس کی ہر بات مانتی تھی وہ حسب معمول لڑکیوں کو باغیچے کے نیچے والے علاقے میں لے گئی اور جب لڑکیاں پینجھولنے اور جھیل میں نہانے میں مشغول ہو گئیں تو شانتی اوپر چلی گئی زاہد اس کا منتظر تھا شانتی اب اپنے گھر سے اتنی تنگ آ چکی تھی اور اپنے بھائی سے اتنی متنفر ہو چکی تھی کہ وہ اپنے متعلق کوئی فیصلہ کرنے پر آ گئی تھی اس نے زاہد سے صاف کہہ دیا کہ وہ اسے مسلمان کر لے اور اس کے ساتھ شادی کر لے زاہد نے ذرہ بھر ہیل و حجت نہ کی اس نے کہا کہ اس کا باپ مان جائے گا لیکن باپ کو وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر تیار کرنا چاہتا تھا شانتی گھر سے کسی بھی وقت بھاگ آنے کو تیار تھی زاہد نے اس وعدے کے ساتھ اسے روک دیا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی کے ساتھ کرے گا شانتی نے زاہد سے پوچھا کہ مسلمان ہونے کا طریقہ کیا ہے زاہد نے اسے بتایا کہ شانتی نے کہا کہ مجھ اپنا کلمہ پڑھاؤ زاہد نے اسے بسم اللہ پڑھائی پھر کلمہ طیبہ پڑھانا شروع کیا ایک گھنٹے کے اندر اندر اس نے دونوں زبانی یاد کر لیے اس نے مانی پوچھے تو زاہد نے بتا دیے اسے مانی بھی اچھے لگے اس نے زاہد سے کہا کہ وہ مسلمان ہو گئی ہے اس لئے اب اسے وہ شانتی نہ کہا کرے زاہد نے اسے کہا کہ اب وہ اسے شکیلہ کہا کرے گا شانتی نے اسے کہا کہ وہ جس طرح مسلمان ہو گئی ہے اسی طرح شادی بھی ہو سکتی ہے اس نے زاہد سے پوچھا کہ مسلمانوں میں شادی کی مذہبی رسم کیا ہوتی ہے آؤ وہ یہیں پوری کر لیں زاہد نے جواب دیا شادی کا معاملہ اتنا آسان اور کچھا نہیں ہوتا یہ مذہب کے مطابق ہوگا اور ضرور ہوگا میں نے شانتی سے کہا شادی کی کیا ضرورت تھی تم تو پہلے ہی میان بیوی تھے نہیں شانتی نے بڑی زور سے سر ہلا کر کہا ہمارا میل جسموں کا کھیل نہیں تھا اگر ایسا ہوتا تو میں کلمہ نہ پڑتی اور اپنے سگے بھائی کو قتل نہ کرتی اگر زاہد بدنیت ہوتا تو میں اس پر یوں جان نہ دیتی ہماری محبت روحوں میں اتر گئی تھی زاہد نے کہا تھا کہ باقاعدہ شادی کیے بغیر میں تمہیں کسی اور نظر سے دیکھ ہی نہیں سکتا اس نے کبھی مجھ سے جھوٹا بادہ نہیں کیا اور کبھی دھوکہ نہیں دیا شانتی اپنے آپ کو مسلمان سمجھنے لگی اور زاہد اسے شکیلہ کہنے لگا اس کے بعد ان کی جو ملک آتے ہوئیں ان میں شانتی نے زاہد سے کہا تمہیں شرم نہیں آتی زاہد ایک مسلمان لڑکی ہندووں کے گھر میں رہتی ہے زاہد نے اپنے باپ سے کہہ دیا تھا کہ وہ شانتی کے ساتھ شادی کرے گا باپ نے اسے اجازت نہیں دی تھی اور انکار بھی نہیں کیا تھا زاہد اس کا ایک ہی بیٹا تھا جس نے کاشتکاری اور مزاروں وغیرہ کا انتظام خوش اسلوبی سے سنبھال رکھا تھا باپ اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن اتنی آسانی سے اجازت بھی نہیں دے سکتا تھا اس لئے شادی ملتوی ہوتی جا رہی تھی خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا شانتی اسلام میں کچھ زیادہ ہی دلچسپی لیتی تھی زاہد کو جو کچھ معلوم تھا وہ سے بتا دیتا تھا ان کی ملکاتوں کا وقت کم اور وقفہ زیادہ ہوتا تھا اس لئے شانتی نماز وغیرہ یاد نہ کر سکی پھر وہ دن آیا جس دن شانتی کا بھائی تین گاؤں سے وصولیوں کے لیے ٹٹوں پر سوار ہو کر روانہ ہوا میں پہلے سنا چکا ہوں کہ وہ کہاں کہاں گیا تھا شانتی ایک روز پہلے کی چچا کے گھر تھی دوسرے دن وہ ساتھ آٹھ لڑکیوں کے ساتھ پینگ اور رسے لے کر ندی کے کنارے چلی گئی اپنے معمول کے مطابق وہ موقع دیکھ کر اوپر چلی گئی اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا بھائی وصولی کے لیے چچا کے گاؤں میں آئے گا معلوم ہوتا بھی تو اسے پرواہ نہیں تھی اسے تو وہ اپنا دشمن سمجھتی تھی وہ زاہد کے کمرے میں بیٹھی تھی زاہد مکان کی پچھلی طرف کسی نوکر کو کوئی کام بتا رہا تھا دروازہ کھلا اور شانتی کا بھائی اندر آیا ایک سال کے عرصے میں یہ پہلا موقع تھا کہ اس کے بھائی نے اسے زاہد کے مکان میں دیکھا تھا اس نے شانتی کو گالی دی اور تیزی سے آگے جا کر شانتی کی موپر تھپڑ مارا شانتی کے دل میں وہ ساری نفرت امڑ آئی جو بھائی کے خلاف بھری ہوئی تھی شانتی نے غصے سے دانت پیس ڈالے اور کہا تم کمینے ہندو ایک مسلمان لڑکی پر ہاتھ اٹھانے کی جرت کر سکتے ہو غصے اور نفرت نے اور پکڑے جانے کی احساس نے اسے پاگل کر دیا اس نے بھوکی شیرنی کی طرح جھپٹ کر بھائی کی گردن دونوں ہاتھوں میں پکڑ لی بھائی نے دونوں ہاتھوں سے اس کے بال مٹھیوں میں لے لیے اور پوری طاقت سے بالوں کو جھٹکے دیے درد کی شدت سے شانتی کے ہاتھ بھائی کی گردن سے ڈیلے ہونے کی وجہ اور سخت ہوتے گئے شانتی کے بیان کے مطابق وہ بھائی کو جان سے نہیں مارنا چاہتی تھی مگر اس کے ہاتھوں کا شکنجہ بالوں کے درد سے بہت ہی تنگ ہو گیا اتنے میں زہد اندر آ گیا اس کی آواز سنائی دی کیا ہو رہا ہے شکیلہ اسے دونوں کے بازو پکڑ لیے وہ انہیں چھوڑا رہا تھا شانتی نے بھائی کی گردن چھوڑ دی لیکن بھائی نے اس کے بال نہ چھوڑے وہ گر پڑا اس کے ایک ہاتھ سے شانتی کے بال چھوٹ گئے دوسرے ہاتھ کی مٹھی کھل گئی لیکن اس کے بال کھنچے اور پھر آزاد ہو گئے شانتی کو معلوم نہیں تھا کہ اس کے بھائی نے اس کے تین بال مرتے مرتے اپنے ساتھ رکھ لئے ہیں اور یہ بال پولیس کو باغیچے تک لے آئیں گے یہی تھے وہ بال جو مقتول کی انگوٹھی میں پھنسے ہوئے تھے زاہد نے شانتی کے بھائی کو ہلایا اس کی نفس دیکھی اور کہا شکیلہ تم نے اسے جان سے مار دیا ہے مر گیا ہے زاہد نے اسے بتایا کہ مر گیا ہے شانتی کو چکر آ گیا زاہد نے اسے کہا کوئی پرواہ نہ کرو مر گیا تو اچھا ہوا تم چلی جاؤ لڑکیوں کے ساتھ ہنسو کھیلو گھبرانا نہیں کوئی الٹی سیدھی بات موہ سے نہ نکالنا میں لاش غائب کر دوں گا اگر کچھ گڑ بڑ ہو گئی تو کہنا مجھے کچھ پتہ نہیں میں خود سنبھال لوں گا شانتی وہاں سے نکلی اسے بہت کوشش کی کہ گبراہت پر قابو پا لے مگر کامیاب نہ ہو سکی بھائی کی لاش کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے سے ہٹتا نہیں تھا وہ لڑکیوں کے پاس گئی اس نے ہسنے کھیلنے کی کوشش کی تو دل پر گبراہت اور زیادہ ہو گئی اس نے لڑکیوں سے کہا کہ گھر چلو وہ ابھی نہیں جانا چاہتی تھی شانتی نے غصے میں آ کر ان کے رنگ میں بھنگ ڈال دی تو سب چل پڑی دو لڑکیوں نے اسے پوچھا کہ بھائی سے لڑائی جھگڑا ہو گیا ہے اس نے جواب دیا کہ اس نے تو بھائی کو دیکھا ہی نہیں لڑکیوں نے کہا کہ وہ ٹٹو پر سوار تھا اور پہلے نیچے آیا تھا اس نے اس کے متعلق پوچھا تھا پھر اوپر چلا گیا تھا شانتی نے انہیں بتایا کہ وہ اوپر جا کر ایک درخت کے نیچے لیٹ گئی تھی کیونکہ اس کے سر میں بڑا سخت درد تھا اس نے بھائی کو دیکھا ہی نہیں گھن پہنچتے ہی اس نے چچا سے کہا کہ وہ اپنے گھر جانا چاہتی ہے چچا نے ٹٹو کا انتظام کر دیا اور ایک آدمی ساتھ کر دیا گھر آ کر اس کی ذہنی حالت اور زیادہ بگڑ گئی گھر والوں نے دھیان نہ دیا کیونکہ وہ گھر میں سب کے ساتھ کھنچ کھنچی رہتی تھی دوسرے دن اطلاع ملی کہ اس کے بھائی کی لاش ملی ہے شانتی کو جب پتا چلا کہ لاش باغیچے سے نہیں بلکہ کہیں اور سے ملی ہے تو اس کے دل کو کچھ قرار آ گیا مگر یہ قرار زیادہ دیر نہ رہا ایک کونسٹیبل آیا اور اسے تھانے لے آیا بیان دے کر شانتی نے میرے آگے ہاتھ چھوڑے اور کہا اب زاہد کو چھوڑ دو میں نے سچ سچ بتا دیا ہے کہ اپنے بھائی کو میں نے قتل کیا ہے زاہد بے قصور ہے میں نے اسے جھوٹا وعدہ کیا تو وہ خوش ہو گئی میں جب پچھلے کمرے سے نکل کر اپنے دفتر کی طرف گیا تو دفتر کے سامنے شانتی کا باپ اور دس بارہ ہندو کھڑے تھے یہ شہر کے موززین تھے ان سے ذرا الگ ہٹ کر زاہد کا باپ کھڑا تھا مجھے دیکھ کر سب اس طرح میری طرف آئے جیسے مجھ پر حملہ کریں گے انہوں نے اکٹھے ہی بولنا شروع کر دیا وہ ایک عزتدار آڑتی اور سہوکار کی بیٹی کو چھڑانے یجے زمانت لینے آئے تھے کہ اس لڑکی کو بائزت طریقے سے تھانے میں رکھا جائے گا زاہد کا باپ بھی میرے پاس آیا اس نے جواب طلبی کے انداز سے حاکمانہ لہچے میں کہا سنا ہے تم نے میرے بیٹے کو حوالات میں بند کر رکھا ہے اس پر ذرا سوچ کر ہاتھ ڈالنا شہر کا سب سے معزز ہندو وہ مجھے الگ لے گیا اور پوچھنے لگا کہ قاتل کون ہے اور میں کیا کاربائی کر رہا ہوں میں نے اسے جواب دیا کہ اس مرحلے میں میں کچھ نہیں بتا سکتا اس نے کہا آپ نے ہماری لڑکی کو بلا وجہ تھانے بٹھا لیا ہے قاتل زاہد ہے مجھے شک ہے کہ آپ مسلمان کی طرف داری کر رہے ہیں مجھے غصہ تو بہت آیا لیکن میں غصہ پی گیا اسے کہا کہ وہ میرے فرائز میں دخل اندازی نہ کرے میں نے دیکھا کہ ان کے تیور ٹھیک نہیں تھے زاہد کا باپ الگ دھمکیں دے رہا تھا میں نے سب سے کہا کہ وہ تھانے کے آہاتے سے باہر نکل جائیں ورنہ میں اپنے کونسٹیبلوں کو استعمال کروں گا وہ وہاں سے ہٹ گئے میں نے زلے کو ٹیلی فون کیا اور براہ راست ڈی ایس پی سے بات کی اسے کیس کی نویت بتائی اور ہندووں کا اور زاہد کے مسلمان باپ کا رویہ بتایا میں نے کہا کہ یہ کیس بالکل واضح ہے لیکن یہ ہندو مسلم چپکلش کی صورت اختیار کر سکتا ہے انگریز اپنے قانون کا پورا احترام کرتے تھے ڈی ایس پی نے سپیشل سٹاف کے ایک انگریز انسپیکٹر بھیج دیا اس نے آتے ہی کیس اپنی نگرانی میں لے لیا شانتی نے مجسٹریٹ کو اپنا اقبالی بیان دے دیا میرا اے اے سائی ٹٹو برامت کر لیا اور ٹٹو لے جانے والے نوکر کو بھی پکڑ لیا زاہد نے کوئی بیان نہ دیا شانتی کو جوڈیشل لوک اپ میں بھیج دیا گیا تھا لاش اٹھا کر دور پھینکنے والے نوکروں نے بھی مجسٹریٹ کو بیان کلمت کروا دیئے انہیں بھی جیل بھیج دیا گیا اور زاہد کو ایک ہفتے کے ریمانٹ کے بعد جیل کی حوالات میں بھیجا گیا مقدمہ مجسٹریٹ کے عدالت میں گیا جب میں نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ شانتی نے ایک بالے جرم کر لیا ہے جو متعلقہ مجسٹریٹ صاحب پیش کریں گے تو زاہد جو ہتھکڑیوں میں تھا اٹھ کھڑا ہوا اس نے چلا کر کہا یہ جھوٹ ہے شام سہوکار کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے اس لڑکی میں اتنی جرت نہیں ہو سکتی اگر اس لڑکی نے ایک بالی بیان دیا ہے تو اس تھانیدار نے اسے ڈراد دھمکا کر بیان لیا ہے عدالت کسی ملزم کا واویلہ نہیں سنا کرتی وہاں کا طریقہ ایکار کچھ اور ہوتا ہے زاہد کو خاموش کرا دیا کیا آخر میں مجسٹریٹ نے مقدمہ سیشن کورٹ کے حوالے کر دیا وہاں بھی جب شانتی ایک اقبالی بیان کلم بند کرنے والا مجسٹریٹ اس کا اقبالی بیان پڑھ کر سنا رہا تھا تو زاہد نے چلانا شروع کر دیا یہ بیان جھوٹا ہے شام سہوکار کے بیٹے کو میں نے قتل کیا ہے سیشن جج جو انگریز تھا اس نے زاہد کو خبردار کیا کہ وہ بتمیزی دوبارہ کرے گا تو توہین عدالت کے جرم میں اسے چھے ماہ سزائے قید با مشکت دی جائے گی شانتی بھی اس کے ساتھ کٹہرے میں تھی میں نے دیکھا کہ وہ اسے بازو سے پکڑ کر بٹھانے اور چپ کرانے کی کوشش کر رہی تھی شانتی اپنے بیان سے منحرف نہیں ہوئی آخر اسے عمر قید کی سزا دی گئی زاہد کو آنت جرم مقتول کی رپوں کی تھیلی چوری کرنے اور لاش غائب کرنے میں پانچ سال اور لاش اٹھا کر لے جانے والوں کو دو دو سال سزائے قید دی گئی ٹٹو لے جانے والے کو بری کر دیا گیا زاہد کے باپ نے بات میں مجھ سے گلہ کیا کہ میں نے اسے بات کرنے کا موقع نہ دیا میں نے اسے بتایا کہ مسلمان کی حیثیت سے میں جو مدد کر سکتا تھا وہ رشوت کے بغیر ہی کر دی ہے میں نے زاہد کے دو جرم مقدمے میں شامل ہی نہیں کیے تھے ایک اس کا ریولور نکالنا اور دوسرے حراست سے بھاگنا زاہد کے باپ نے اور شانتی کے باپ نے بھی ہائی کورٹ میں اپیلیں دائر کی دونوں اپیلیں مسترد ہو گئیں لسنرز اس کے ساتھ محترم احمد جارخان صاحب کی یہ تفتیشی کہانی ختم ہوتی ہے امید کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کونٹنٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ ابھی کے لئے اللہ حافظ موسیقی